ہمارے تو ساری باتیں آپ کو پتا ہے کہ اٹھ پٹاں قسم کی ہوتی ہے تب ہی تو لوگ بھاگ جاتے ہیں خواتین تو بیان میں آنے ہی چھوڑ دیا ہے آج میری بچی بتا رہی تھی ابو ایک انٹی آ رہی ہیں بیان میں خواتین کے بیان میں نے کہا ان انٹی کو چائے رہے کا پوچھا کرو بیٹا وہ بھی بھاگ جائیں گی ان کو بٹھا کے رکھو ایک آدھ انٹی آ رہی ہیں ان کو بٹھا کے رکھو خواتین تو میرے بارے میں تفسرہ کرتی ہیں بندہ ہمیں زہر لگتا ہے یوٹیوب بھراو ہے کمنٹ سے یہ بندہ ہمیں زہر لگتا ہے حالانکہ ہم خواتین ہی کے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں لیکن خواتین کے حقوق کی آواز اگر آپ یہ اٹھائیں کہ ان کو گھروں سے باہر نکالو ان کو جوب دلاؤ ان کو شہروں کی اطاع سے باہر نکالو تو یہ چیز اس سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی ہے ان حقوق کی بات کرو جو سچی مچھی کی حقوق ہیں جس سے عورت کو حقیقت میں فائدہ ہے تو وہ ایب نارمل سمجھا جاتا ہے وہ بندہ حالانکہ وہ خواتین کو زیادہ حقوق دلا رہا ہے اب ہے مجھے بتاؤ خواتین کو جب جوب کی اجازت ہوگی خواتین جوب کریں گی مردوں کو مفت خورے کی عادت پڑے گی کی نہیں پڑے گی تو مفت خورے کی عادت پڑے گی تو اس میں نقصان عورت کا ہے مرد کا ہے عورت کا نقصان ہے عورت کا نقصان ہے اور آپ جاؤ ایسی سوسائٹیز کو دیکھو ان قوموں کو دیکھو جنہوں نے خواتین کو گھروں سے نکالا اس کے بعد خواتین کہہ رہی ہیں ہمیں کسی طرح گھروں میں لے کر آؤ ہمارے مردوں پر ذمہ داری ڈالو مگر مرد ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے مفت خورے کی عادت ایک دفعہ لگ جائے تو پھر انسان اپنی آمدن میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا یہ تو میرا تجربہ ہے میں نے چند غریبوں کو منتھلی کچھ رقم دینا شروع کی ان کی غربت ختم ہو گئی مگر پھر بھی وہ مانگتے ہیں چند سارے غریب ایسے نہیں ہیں اب کسی کو کیا پتہ کس غریب کی بات کر رہا ہوں تو اس میں غیبت نہیں ہے تو مجھے اندازہ ہوا اب ان کے موں کو کیا لگ گئی یہ زکاة لگ گئی ہے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فری میں تعابن شروع کر دیں وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے اسی پر اعتماد کر کے بیڑھ جاتا ہے تو ہم نے لوگوں کو اپاہچ تھوڑی بنانا ہے تو پھر میں اس غریب سے ہاتھ کھیچ لیتا ہوں کہ تو نہیں ملے گا بھائی چند واقعات میں سناتا مگر وہ غریب سمجھ جائے گا کہ میری بات ہو رہی ہے اس لئے میں وہ واقعات نہیں سناوں گا کسی کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے اچھے بھلے لوگ جب مفت میں ملتا ہے نا تو مفت خورے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ اس لئے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ تو جب مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور یہ چیز کلچر کا حصہ بن جائے گی تو مرد کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام بیوی کو کھلانا ہوگا وہ کہہ گا جب وسیم کی بیوی اپنا کماتی ہے غفار کی بیوی اپنا کماتی ہے ستار کی بیوی اپنا کماتی ہے جمشیتی بیوی اپنا خود خرچہ کرتی ہے اور سبکتگین کی وائف بھی اپنا خود خرچہ کر رہی ہے تو میں دنیا میں پاگل ہوں جو میں تنخواہ دی بیوی کو لاکر پکڑا دوں سارے کر رہے ابھی تو سارے نہیں کر رہے نا ہم بھی نہیں کر رہے ہمیں پتا ہے یار میرا میرا خالہ ذات بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے مامو ذات بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے وسیم بھی جو میرا دوست ہے وہ بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے اور سبکتگین صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں جمشیت بھی کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں تو کوئی عورت پاس ایک کیس آیا پھڑا یہ چل رہا ہے عورت کے لیے میاں اپنی آمدن چھپا رہا ہے مجھ سے میں نے کہا میاں سے بھئی کیوں چھپا رہا ہے اپنی آمدن اس نے کہا میں کیوں بتاؤں اپنی آمدن میں نے کہا بے اوقوف آدمی آدھی بتا دیتا ہوں آدھی چھپا لیتا اس کو کون سا وہ بینک کے سیٹمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے سیاست سے کام لو پوری نہ بتاؤ ایک لاکھ ہے تو بتاؤ بیگم پچاس ہزار کمار رہا ہوں اس میں جھوڑ بھی نہیں ہے کہ پچاس تو کمار رہا ہوں نا میں تمہیں اگر یہ ڈر ہے پوری بتا دی تو نہ بہن پہ خرش کرنے دے گی نہ ماں پہ خرش کرنے دے گی نہ صدقہ کرنے باز عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر شہر اگر پوری آمدن ان کو بتا دے نا تو پھر وہ چاہتی ہیں پوری ہمیں ملے نہ یہ اپنی ماں پہ خرش کریں نہ بہن پہ خرش کریں اب خواتین گئیں گی ہمارے خلاف بول رہا ہے آپ کے خلاف نہیں بول رہا عورت بھی تو ماں ہے نا میں کہہ رہا ہوں یہ ماں پہ بھی خرش کریں یہ بہن پہ بھی خرش کریں تو وہ بھی تو مرد تھوڑی ہے وہ بھی بہن ہے وہ بھی تو عورت ہی ہے نا تو عورت ہی کی حقی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے مال پہ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جس میں ماں بھی بہنیں بھی ہیں کوئی بیوہ طلاق یافتہ بہن ہے اس کو بھی مرد کھلاتا ہے اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا پھر نہ ماں پہ خرش کر پائے گا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ساری نہیں ہوتی نہ ماں پہ خرش کر پائے گا نہ بھائی پہ بہن پہ خرش کر سکے گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو ایسے موقعے پہ پھر سیاست ہی ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتا ہے اب پھڑا ہو رہا ہے اب میں چاہ رہا تھا مرد کو آنکھ مار کے ساری پہ لے جاؤں اب تو آدھی بتانا یا تو پوری گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس میں تو کچھ تو بتا دیں لیکن وہ اتنا نیک کہہ رہے ہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا میں یہ سچ کا حیضہ ہے یہ یہ کیا ہے سچ کا حیضہ ہے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداشت ہو جائے گا جھوٹ نہیں بول سکتے یہ ہے لیکن یہ جھوٹ بھی نہیں ہے گول مول بات ہے تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے لیکن ایک مسلحہ تن سیاستن تاکہ اس گھر میں سکون کا محول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو اس میں گول مول بات کرنا شریعت میں کیا ہے جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی آئی ہے اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بیگم اچھی نہیں لگتی بہت بس لوگوں کو اپنی بیگم اچھی نہیں لگتی لیکن وہ کہتے ہیں بس اللہ نے ایک جوڑا بان دیا تو چلائیں گے نباتے ہیں دوسری عورتوں میں دل چسپی نہیں لیتے وفا کرتے ہیں بی بی کے ساتھ لیکن دل سی کیفیت پوچھو تو ان کو نہیں اچھی لگ رہی لیکن گزارا چلا رہے ہیں اب ان کی بیگم نے پوچھا اپنے شوہر سے کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں ان کو سچ کا حیزہ ہے انہوں نے بولا مجھے آپ بلکل بھی پسند نہیں ہے اور پھڑا میرے پاس آئے کہ عورت کہے کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں شوہر سے پوچھوں کہ بھائی تو بولا کر اچھی لگتی ہے تو آپ بولو شوہر بولے کہ میں سچ بولتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا تو میرا دل چاہے گا میں اس کو کنارے پہ لے کے طبیعہ سے دھوں کیا بڑے بڑے بے وکوف دیکھیں اب مو سے پھوڑ دے بھائی بیگم تو مجھے ہو سکتا ہے یہ کہنے کی برکت سے اچھی لگنا شروع ہو جائے باہر زبان کے الفاظ کا انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ بولو اچھی لگتی ہے تھوڑے دنوں میں اچھی لگنا شروع اور کوئی اچھی لگتی اور آپ بولو نہیں لگتی تھوڑے دنوں میں نہیں لگے گی وہ نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے حدیث پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت پسند تھا ایک شخص نے کہا مجھے قدو پسند نہیں ہے امام مالک کو غصہ آیا اس کے اوپر شدید غصہ کہ بھئی اگر پسند نہیں ہے اس موقع پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو نبی کا مقابلہ ہو رہے ہیں نا آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو قدو پسند ہے یا نہیں ہے یہ بید بھی ہے یا نہیں ہے اب حالانکہ اس شخص نے سچ بولا مگر یہ سچ بے موقع ہے یہ قسم سے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو غلط چیز پسند ہے انہیں وہ پسند ہے جو مجھے پسند نہیں ہے تو الفاظ ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی کہ سب سچ ہر جگہ آ کے بولتے رو وہی ہے نا وہ سچ بول دیا تھا اس شوہر نے اپنی بیوی کے سامنے آج سے تم میری کائنات ہو تم میری مسررت ہو تم میری راحت ہو وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ راحت ہو مسررت ہو کائنات بھی تم وہ سمجھی اپنی گل فرینڈز کے نام بتا کے سچ بول رہا ہے کہ میری کائنات کائنات بھی نام ہوتا ہے لڑکیوں کا سر مسررت راحت تو وہ سمجھی کہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب میں نے چھوڑ دی آنس سے سب راحت بھی تم مسررت بھی تم اور شاہین بھی تم اور سب تم تو اس نے کہا جب یہ سچ بول رہا ہے تو میں بھی سچ بولوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جمشید بھی تم غفار بھی تم وسیم بھی تم ستار بھی تم سچ بولنے کا یہ انجام ہوتا ہے اب تو جو بھی تھی چھوڑ دے اس کو یار اب نہیں زندگی کا آغاز کرو کہاں سے کہاں دائیں بھائیں میں چلا گیا بات کرتے کرتے